میں سمجھتا ہوں کہ بیگم نصیب ملی خان صاحبہ جو ہے اس کے ساتھ میرا بھی کوئی اس طرح رشتہ رہا ہے کہ نیچے اساملی میں وہ ہوتی تھی اوپر پریس گلے میں ہم ہوتے تھے جب وہ اپوزیشن لیڈر بھی تھی تو کافی عرصے تک میں نے اساملی کو بھی کور کیا تھا میں ان کو دیکھتا تھا اور ان سے کئی بار میں نے انٹریوز بھی کیا جو آج بھی مشک اخبار کے حصہ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دبنگ لیڈر تھی جس کو آئرن لیڈی کہا گیا نو ڈاؤٹ ہمیشہ انہوں نے تکالیف بھی دیکھنی کافی سٹرگل ہے ان کی جدوجائد کے لیے پالیمانی سیاست کے لیے تو میں ان کو خراج تحصیل بھی پیش کرتا ہوں خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں جو ناظر سپیکر جو ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے دیفنیٹلی میں کہتا ہوں کہ اس کو پورا کرنا مشکلی ہے لیکن جو یہاں خواتین ہیں جس طرح میرے بھائی نے کہا ضرور ان کو سٹڈی کرنا چاہیے کہ خاتون کتنے مشکل وقت میں کھڑی ہوئی اور مردوں کے شانہ بشانہ انہوں نے اپنا رول ادا کیا اور وہ اسملی یعنی عام لوگوں میں کھڑی ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو منتخب کر کے اس اسملی تک پہنچایا تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو جمہوریت کے لیے خدمات کی ہیں یہ یقیناً بہت ہی زیادہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو ایک انسٹیوشن بھی سمجھتا ہوں ایک ادارہ تھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کمزور ہیں نازک ہیں تو میرے خواہد سے اگر بیگر نصیم علی کے رول کو دیکھا جائے تو یہ چیز غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے جس میں کرے جو یہاں بیٹی ہیں ہماری دبنگ لیڈر اور بھی بیٹی ہیں نگتہ اور رکزئی کون کہتا ہے کہ کمزور ہو سکتی ہے خاتون لیکن اپنے آپ میں اندر حمد پیدا کرنے چاہیے اور یہ حمد بیگر نصیم علی نے دیئے تو میرے خواہد سے ان کو ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ان کو کافی عرصے تک دیکھتا رہا ان کے پارلیمانی سیاست کو ان کو سنتا رہا ان کو لکھتا رہا ان سے سیکھتا رہا تو میرے خواہد سے وہ ساری چیزیں جو ایک چیز میں نظر آتی ہے جو میں آج بھی اپنے چونکہ خود بھی ایک political worker ہوں تو ان کے اندر جو administrative powers تھے وہ کافیات تک یعنی ان تک جب تک وہ پارٹی کے لیڈر رہی پارٹی ایک مستاقم وہ بن کے رہی اور سامنے نظر آتا رہا کہ جی ان کے دور میں ہی پارٹی کا ہی مرتبہ اقتدار میں بھی آئی تو ایک discipline نظر آیا ان کے اندر اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنے پارٹی کو چلایا بلکل انہوں نے جو بات کی شرعظم وزیر صاحب میں جب تک وہ لیڈر تھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی نہ کسی corruption کا نہ کسی اور چیز کا تو اس طرح کی leadership میں سلام بھی پیش کرتا ہوں جناب speaker اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو عبداللہ علیم خٹک صاحب تھے ان کو بھی میں جانتا تھا اور specially میں ڈاکٹر یاکوب صاحب کا ذکر کروں گا جب بیگم نصیم ولی خان ایک طرف وہ ہوتی تھی دوسری طرح ڈاکٹر یاکوب صاحب ہوتے دے تو آپس میں بڑے ٹک ٹاک انداز میں ان کے جو ڈیبیٹ ہوتی تھی وہ اس اسمبلی کے میں خیتا ہوں کہ تاریخی حصہ ہے مثالی حصہ ہے ان چیزوں کو اٹھا کے میرے خیال سے اگر آپ ایک سیشن شروع کرانے جو ہمارے نئے ینگسٹر رہے ہیں چاہے وہ خواتین ہیں چاہے کوئی ایسا سسٹم شروع کریں کہ ان کی جو سپیچز ہیں وہ نکال کے ان کو دکھائیں کہ وہ کیا اس وقت کس چیز پر سپیچ کرتے تھے وہ اس لئے سپیچ نہیں کرتے تھے کہ میں یہاں کے کہوں کہ میرے لیڈر بڑا ہے اور میں یہ اس لئے نہیں یہاں پہ کھڑا ہو جاؤں کہ جی وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیڈر جو بڑا ہوتا ہے ویسے ہی بڑا ہوتا ہے تو میں یہ عرص کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے لیڈرز ہیں جو اسی سمبلی میں ان کا رول رہا ہے جناس سپیکر کوئی ایسا سیشن کرا لیا کریں امسال میں ایک دفعہ کرا لیا کریں ان کی سپیچز دکھائیں لوگوں کو اس سے بڑی انکریجمنٹ ہوگی کل ہم نہیں ہوں گے یہاں کوئی اور ہوگا تو میرے خواہد سے یہ جو انہوں نے بات کی بلکل میں ان تمام لوگوں کو ڈاکٹر یاکوب صاحب کو بیگم نصیم ولی خان صاحب کو عبدالل علیم خٹک صاحب اور جو ہمارے جتنے میں بران یہاں سے گئے ہم سب کو خراج تحسین سوری خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ جناس سپیکر کہ اب تو دوبارہ بیگم نصیم ولی نے آنا ہم کور کر سکتے ہیں لیکن ہمارے جو ہاں جتنے بھی خواتین آتی ہیں کم از کم وہ اس کو مشلرہ بنا کر ان کے جو جو ان کا سوچ جو ان کے سوچ تھی وہ پارٹی کے اندر بھی نظر آنی چاہیے اور اس سے فائدہ بھی ہونا چاہیے سب کو تو میں جناس سپیکر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقامت آف کر رہے ہیں بہت شکر